قبل اے دی مدد اے کعب اے ایمان مدد اے معین ادنی حسن عالم پناہ بسو اے ما غریبا یک نگاہ سرورا شاہا کریما دستجیرا شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سولیما ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے اللہ تعالی فی شکن حبیبه الكریم ان اللہ ومالائکته نسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیه وسلیموا تسلیما اللہم صلی وسلیموا زل وفالق وعلا سیدینا ومولانا محمد وعلا آل سیدینا ومولانا محمد سلی اللہ علیہ وسلیم سبحان وقتی رب العزتی عمی یسیفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین بحقیل آئینہ اللہ محمد وصول اللہ اللہ محمد وصول اللہ اللہ محمد وصول اللہ اللہ محمد وصول اللہ والسلام علی من لا نبی من بعد سیدینا ومولانا ومأوانا وملچه وذخرنا وفخرنا ونبیبینا ورسولنا وحبیبینا ومحبوبینا وقائدینا وقدوتینا وکریبینا ورحیبینا وشفیعینا يوم العرضی علی اللہ محمد صل اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم وعلا آلیه وصحبه وازواجه وعترده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنا لکا دعا زکریہ ربا صدق الله لنیل وظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد اللہ رب العالمين نور و نگھر سبیت المعمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفلِ حضور ممبر نور بجل وافروس انتہائی باباقار سادتِ کرام مشایخِ اعظام علماءِ زبیل احترام شورہِ اسلام حفاظِ کرام عائمِ اعظام اور دور و نسدیک سے آتا آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لئے اس بھیگی بھیگی رات پوری پیداری کے ساتھ بلتی سننی حوام اور کہیں دور کسی دوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کہ سننے رہنی ہماری خواتینِ اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھوڑا یعنی آپ کے اس خوبصورت تاریخی گاؤں شرفِ باریا بھی حاصل کر رہا ہوں مجانتہوں کی رات کافی ہو گئی ہے بات بھی کافی ہو گئی ہے اور جہاں موہین و سلمان جیسے نادخاں ہوں وہاں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ناد بھی کافی ہو گئی ہے لیکن کیونکہ میں بھی حضور کا ایک ادنا سا نادخاں ہوں میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم کے مٹی سے گودہ گیا ایک نادخاں بات جسے میں نے سن دو ہزار چار میں میں نے اسٹارٹڈ رائٹن ناد کل بگننگ ڈاؤڈ تھا میرا جب میں اپنے ابوائن کری مہین کے ساتھ سفرِ حش میں نکلا تھا اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ جاتے وقت خیال آیا کہ یہ ایک ناد کہیں نہیں ہے کیونکہ اس موقع پر میرے دادا جان بزر مہدیس آزمہ ہن نے کہیں نادے کہیں امام اہل سنت تعالیٰ حضرت صاحب رضی رحمت اللہ علیہ نے تو اتنی شاندار ناد کہیں اس موقع پر شاہ خیال روزے جزا اپنے مددگار کے پاس اور حج اگر حج ہے تو پھر تک ملے حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں اس موقع پر کچھ نہ ہو لیکن یقین جانے آدھے سے زیادہ سفر پار ہو گیا ایک ہی بھی سرانے کہتا ہے پھر ایک جہاں والی صاحب نے باڑی رکوہ فجر کا وقت ہو گیا تھا یہی نماز فجر ادا کر دی جائے اور وہاں رکوانے کی مسئلہت یہ تھی کہ دورانِ حجرت حضور نے وہاں قیام کیا تھا اور وہی پر سرکار نے ایک تالاب سے مشلی نکلوا کر اسے پکوا کر کھایا تھا تو آج بھی وہاں ایک خوا بنا ہے وہاں سبھ مشلی نہیں تھی بس وہ مشلی کھایا تھا خلق اور لبہ کے بیشی میں رہی ہوگی مشلی کی مطلع آگیا اور اسی مطلع کی رہنمائی سے مسجدِ نلوی کے میناروں تک پہنچتے پورا کلام کریا اس سے پہلے کہ میں سناؤں خنوناؤں آئیے چھون کر بارگاہ رسالتوں والے رسالت نے حدیع درود پیش کر لیں بڑھے اللہ اللہ بلکل گنگا جمعونی تحزیب سے جڑی ہوئی اس کی دھن ہے اس کا جو پپوزیشن ہے اور میں یہاں سے چلا لکھنوں سے تو گنگا بھی پار کیا جمعونہ بھی پار کیا پھر یہاں ہے اس تحزیب کے ترجمانی کرتے ہوئے یہ دھن ہے توجہ چاہوں کا دیکھنے چلا ہوں جانی بے تیبہ سفر ہے کتنا روحان چلا ہوں چلا ہوں جانی بے تیبہ سفر ہے کتنا روحان چلا ہوں جانی بے تیبہ سفر ہے کتنا روحان چلا ہوں جانی بے تیبہ سفر ہے کتنا روحان درے ماں درے آ کھا پھر جا کر میں کروں گا ان کی درمہ جانی بے تیبہ جانی بے تیبہ درے آ کھا پھر جا کر میں کروں گا ان کی درمہ چلا ہوں جانی بے تیبہ سفر ہے کتنا روحان شیئر دکھیے اللہ لقی میں گلاز پھر کرے خلاص بڑی اچھی کر رہے تھے انہی کے حوالے سے یہ پہلا شیر اللہ دیپاک کا کروام کی کرم کے وہ آنی جودوں سخا کے تاجبہ وہ ہے کی کرم کے وہ آنی جودوں سخا کے تاجبہ وہ ہے اسی در اسی در پارنے بک بک کے مل جاتی ہے سلطان چلا ہوں جانے بہت ہے بہا سطر ہے کتنا روحہ اور یہ شیر بطور احساس ہے علماء کے لئے ہے آپ نے اگر کہچ کر لیا یہ شیر بطور احساس ہے اگر علماء کی توجہ چاہوں گا خاص طور سے یاد رکھئے گا جب کوئی چاہنے والا ہوں نے محمود کو کچھ لکھ کے بھی شیر بطور احساس ہے کی کرم کے وہ آنی جودوں سخا کے تاجبہ وہ ہے اسی در پارنے بک بک کے مل جاتی ہے سلطان اسی در پارنے بک بک کے مل جاتی ہے سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی چاہنے والا اپنی چاہت کو کوئی لور اپنے بیلوٹ کو کوئی محبوب اپنے محبوب یا کچھ لکھ کے بھیجتا ہے چاہے وہ پدر کی شکل ہو یا میسیج ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کچھ کوڈ وورس اس میں ڈال دی رہے ہیں تاکہ اگر میرا خط پکڑا جائے تو صرف خط پکڑا جائے میں نہ پکڑا جائے کوڈ وورس جو سب محبوب اور محب کے درمیان راز ہیں اللہ جانے نے پورا مکمل قرآن اپنے محبوب کی مدہ ہمیں اُتار دیا مگر اس میں بھی کوڈ وورس جاتے ہیں اور ان کوڈ وورس کو ہم لوگ غروف مقتعات بھی کہتے ہیں لوگ قرآنی بھی کہتے ہیں ایسے علی اقلامی سمجھا کر اللہ جانے اس کا رسول ہے پاسین سمجھا کر اللہ جانے اس کا رسول ہے حامین سمجھا کر یہ کوڈ وورس ہیں اب ان کوڈ وورس کو ذہن میں رکھئے اور شیر دیکھئے کہ وہ محبوب وہ محب کہتے ہیں میاں کف تارے محبوبی وہ محبوب تو محبب کہتے ہیں میاں کف تارے محبوبی وہ ایک راہ سے محبت ہے وہی ہے لوح قرآنی وہی ہے لوح قرآنی سنا یہاں بہت مشاعرہ ہوا کرتا تھا آپ لوگ شیر سمجھ رہے ہیں چلا ہوں جانب دماغ سفر ہے کتنا رہوں اللہ 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 اور یہ شہر دیکھئے ہیں میں نے آپ کی کہاں کی یہ شوق دین ہے آقات کہ محبت فن میں کب جاؤ یہ شب دین ہے آقا کہ محمد پن میں کب جاؤں جو دیکھوں ملخ نور تو بن جاؤں میں نورا سبحانہ 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 تو بن جاؤں میں نورا چلاؤں جانی میں تیبا سپر غرے کتنا روح اور آخری شہر ہے اور حاصلی کلام ہے ایک تمنہ میرے دادا حضرت محقی سعظم ہن نے کی تھی وہی تمنہ میرے بھی لاہر کی سرکار نے فرمایا تھا موت آئے جو دھرے پا کے نبی پر سید برنا تھوڑی سی زمین ہوشک سنہ کے قریب اب میں نے بھی اس تمنہ کو کس طرح سے اپنے دو مصروں میں اتارا ہے دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا کر دیں ٹھیک ہے نا نا یا رو آپ لو کہ مجھے بھی اُشلت کرنی پڑے گی نا بلکل زندگی کے ساتھ یہ شیر دیکھئے کی فقد اتنی کا ممنہ خیر قضاء اے تو یو آئے کیا بات سبحان فقد اتنی کا ممنہ خیر قضاء اے تو یو آئے رحمت نے میں مروں یا ہو درے پھر تمہیں سبھان ہے سبحان ہے سبحان ہے میں مروں یا رسول اللہ زندہ آباد فقد اتنی کا ممنہ خیر قضاء اے تو یو آئے مدینے میں مروں یا ہو درے مصروں میں سبھان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اتنے شیر میں کہے چکا تھا تب تک وہ گاڑی جو ہے بس جس پر لوگ بیٹھے تھے چیک پوست تک سمجھے تو ہمارے جو مدیریں دور تھے انہوں نے کہا حضر ذرا گردر اٹھائیے سامنے دیکھئے گمبہ دے سمجھا مسجد نبوی کے مینار نظر آنے اوہ منظر ایسا ایسا منظر تھا جس کی جس کی نظر پڑی سب ایک ہی صلو سرکار پر دروت بھیجنے لگے سب پڑھنے لگے بس اسی منظر کو میں نے مقتی میں اتارا ہے کہ بھلا چا ہوں تو یوں پڑھتے رغو سر لے اللہ حیدن بھلا چا ہوں تو یوں پڑھتے رغو سر لے اللہ حیدن سر مہیں سر رہے گی جا بجائے نور آسان جنہوں نے اپنے والد کے سفر حج کی تکمیم کے موقع پر شکرانے کا یہ جلسہ رکھا اور جلسے کا نام لیے عظمتیں حرمائیں وہ اصلاح معاشرہ رکھا اسی حوالے سے قرآن پاک کے تیسرے پارے سورِ آلِ عمران شریف ایک آئے پاک کے حسین جس کی تلاوت کا شرفہ سے بھی اللہ پاک کا ارشان ہے اور وہاں سے پکا ہے زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب پکا ہے وہاں سے پکا ہے زکریہ نے اپنے بولیے اپنے رب پکا ہے کہاں سے پکا ہے کیوں پکا ہے کس کے لئے پکا ہے یقین جانا چرکھاری والوں ایسا ہے کہاں سے پکا ہے راستہ